ریاسی میں جل شکتی محکمہ کے آرزی ملازمین اپنی پرانی ماغوں کو لے کر مسلسل سرابہ احتجاج ہے احتجاج کے مقام پر اس وقت ہنگامہ مچ گیا جب پولیس نے ان ملازمین کو خدیڑا ان ملازمین کا کہنا ہے کہ انتظامیہ ان کی ماغوں پر دھیان نہیں دے رہی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ انہیں ریگولائز کیا جائے غابل ذکر ہے کہ آرزی ملازمین کے احتجاج کے سبب ریاسی کا ٹرامین روڈ پر لوگوں کو آنے جانے میں تکالیف کا سامنا کرنا بڑھ رہا ہے پولیس نے بتایا کہ لوگوں کو پرانی قطعوں کے بعد انہیں ان ملازمین کو سڑک سے ہٹانے کے لیے معمولی طاقت کا مظاہرہ کیا گیا ڈیلی بیجروں کی لڑائی کو لے کر جو ہماری ایک مانگ ہے اس مانگ کو سننے کے لیے ڈیپیو کمیشنر ریاسی کی ٹیم سنجیدگی نہیں اس سے ساب جائر ہوتا ہے کہ ریاسی کے اندر جو ایڈمیسٹیشن بیروکریٹ جہاں پر بیٹا ہے وہ سب سے کرپٹ ہے اور ایسی بیروکریٹی میں کڑے شبدوں میں نیندہ کرتا ہوں اگر میرے پر کوئی کاروائی کرنا چاہتی ہے جلن تجامیہ کی ٹیم ان کو کھلی شوٹ ہے کیونکہ پچھلے دنوں میں بھی ڈیپٹی کمیشنر کی ٹیم دوگندر سنگ کے اوپر پی ایسے لگانا چاہتی تھی لیکن مجھے اس کا کبھی میں نے فکر نہیں کی ہے کبھی میں چنتہ نہیں کرتا ہوں مجھے فکر صرف ان لوگوں کی ہے جن لوگوں کے لیے میں لڑ رہا ہوں جمہو کشمیر کا گلہ نہیں گھٹنے دیں گے بیلی ویزروں کو نہیں ٹوٹنے دیں گے ریاست زلے ہیڈ کوارٹر سے منسلک پنچائد باگ کے لوگ جلشکتی محکمے کے خلاف سڑکوں پر اتر آئے ان کا الزام ہے کہ ان کی پنچائد حلقے کے لیے ناوکڑو روپے کی ایک سکیم منظور کی گئی ہے لیکن انتظامیہ سکیم کو کسی دوسرے پنچائد میں لے جانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے اعتجاجوں کا کہنا ہے کہ محکمے آل دو ہزار بیس میں تربیت دے گئے ڈی پی آر کو بھی بدل چکا ہے نئی ہم بنے تھے ڈی ڈی سی ممبر تب سے ہم نے اس کو پاس کرایا اس پر کوروڑن روپے خرچ ہوئے ہیں اور کوروڑن روپے سے یہ خرچ یعنی پانی جو تھا بھگا اور اس کے گرد و نواب میں پانی لوگوں کو ملنا چاہیے تھا لیکن انہوں نے بیند صافی کی ہے یہ پانی کھا کر کے کبھی سرلا میں لے جاتے ہیں کبھی کوٹلی میں لے جاتے ہیں کبھی نا جانے کا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ بہت بڑی ساجش ہوئی ہے اس سکیم کے ساتھ اس کی ڈی پی آر چینج کی گئی ہے سر یہ ہمارا جو پانی کا مسئلہ ہے جب یہ سکیم بنی تھی سرپین صاحب کو بیچ میں بٹھایا گیا سب لوگوں کے بیچ میں بٹھا کے جہاں اس بقت کے جہاں جے صاحب تھے کمیٹی پوری تھی جے صاحب نے بیٹھ کے جو بنایا ہے کیونکہ ستر سال سے ہم لوگوں کو پانی ہے ہی نہیں پانچ دن کے بعد پانی آتا ہے اور پھر پانچ دن کے بعد پانی آنے کے بعد ہمارے لوگ جو ہیں پریشان تھے جو اس بقت کے نائک صاحب جہاں جہی تھے انہوں نے بیٹھ کے بیچ میں جو سکیم بنائی پوری کمیٹی بٹھائی کہ آپ کو تیر سال اور کوئی سکیم نہیں ملنے والی ہے بیچ میں بٹھا کے جو جہاں ٹینک انہوں نے رکھا تھا آج کے جو دپارمنٹ ہے انہوں نے ہمیں نہیں پتا کس بجہ سے وہ پورا ہی ڈی پیار چینج کر دی ہے کم سے کم دس بارہ کلومیٹر دور جانا پڑتا ہے پانی کے لیے ہم پانی لینے چاہیں گے جب بچوں کے لیے روٹی بنائیں گے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں پانی ہے ڈیر مینہ ہو گیا ہمیں پانی نہیں آیا ہم چاہتے ہیں ہمیں پانی چاہیے ہمارا جو آج کٹھے ہونا کا مددہ ہے جو یہاں پر سب لوگ بھاگا چوک میں اترے ہیں ہم نے پچھلے دنوں میں یہ کارز کی تھی اس وقت ہی پروٹیسٹ کیا تھا آج ہماری جو مانگ ہے کہ ہم نے میں نے دوزار بیس میں کے کے شرما سے ایک اپلیکیشن مارے کرا چیف انجینئر اس سے پھر جو بھی پراسس تھا وہ چلا کے ہم نے بھاگا پی کے نام پر پی ایچ سکیم بنائی ہے جو کہ نو کروڑ کچھ کی ہے اس میں جو ٹینک ہیں وہ ٹینک اس وقت جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ کسی دوسری جگہ بنا رہا ہے ہمیں کسی سے زید نہیں ہے شرارت نہیں ہے ہم کہتے ہیں کہ بھاگا کا جو پانی ہے بھاگا کی جو سکیم ہے وہ پہلے بھاگا میں پوری کرو اگر اس سے کوئی پھالتو ہے ہمارے دوسری سے بھائی ساتھی کو دے دو ہمیں کوئی اعتراض نہیں بھاگا کا ایریا اور سرلا کا ایریا یہ دونوں پنچائت ہیں دونوں کا ایریا کور ہونا اس میں اور کیونکہ یہ ہماری جی جی ایم کی سکیم میں ہیں یہ دوزار انیس سے فارمولیٹ ہو رہی تھی اس ٹائم کے پروپوزل بن کے جو بھی ان کی گائیڈ لائنز تھی ہمارے گورنمنٹ آف انڈیا کی اس کے ایک آڈنگلی سکیم بنیا ہمارے کام